ہم بات کریں گے دو سال تک ہم کہتے حکومت ہمیں اضافہ نہ دے ینگ ڈاکٹرز کی جو تنخواہوں میں اضافہ کر دے ڈاکٹر ادنان ارشد ڈاکٹر ادنان ارشد یہاں پر موجود ہے ان کا یہ کہہ رہا ہے کہ اس وقت جو ہم کنونشن بنا رہے ہیں صرف تنخواہوں کے لیے نہیں ہے بلکہ اس کے بہت سارے دیگر چار پانچ نقاط اور بھی ہیں جن کے لیے ہم بات کریں ایک جو امپریشن چلا آرہا تھا کہ یہاں پر صرف تنخواہوں کے لیے ہماری جدہ جائدہ وہ بات ٹھیک نہیں ہے تنخواہوں کے ساتھ اور بھی چیزیں ہیں جو آف سٹرکچر بھی ہے جو آف سکیورٹی بھی ہے باقی خالی پوسٹر میں پورے ہیلس کیئر سسٹم کی بات کرنا چاہ رہے ہیں یہاں پر زائی چوئی صاحب نے جو بات کی زائی چوئی صاحب آپ نے اس بات کی وائی ڈی اے کے حوالے سے جو دوسرا گروپ ہے اس کا عدان صاحب جواب بھی دھنے چاہ رہے تھے لیکن عدان صاحب انہوں نے کہا کہ کچھ مارڈیکل کالجز کے پرنسیپلز پروفیسر اس چند سیاسی لیڈرز نے وائی ڈی اے کو استعمال کرتے ہوئے اپنے مضموم نتائج تو حاصل کر لیے نجم مجھے تو ہنسی آ رہی ہے جو بھی انہوں جس نے بھی یہ لکھا ہے چیز یہ ہے کہ کسی کا اس میں مضموم نتائج یا کوئی ایسا حاضر نہیں ہوا ہم سب کو سینئرز کو یونینمسلی ہم یہ کہتے ہیں کہ ایمرجنسی سروسز کبھی بھی بند نہیں ہونی چاہیے مریضوں کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے چاہے ہم بوکھے مر جائیں از ای ڈاکٹر اس وقت بھی آپ کا ریکارڈنگ یہی کی تھی آپ نے تو ایمرجنسی سروسز کی بات کی کم لوگ تھے جو اس وقت بات کر رہے تھے پی ایم میں مخالفت کر رہی تھی اور آپ نے بھی یہ بات کی یہ جو بھی یہ ٹولہ ہے میں آپ کو یہ بتا دوں یہاں تو وہ نام لیں کون لوگ ہیں اور ان کی کہاں پہ ان کی رسپونسیبیلٹی ہے اس طرح ایک لوس ٹیٹمنٹ دے دینا دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو یونگ ڈاکٹرز ہیں یہ ہمارے چھوٹے بچے ہیں ان کو گائیڈنس چاہیے ان کی سٹرنٹھ ہے ماشاءاللہ ان میں یونٹی ہے ان میں بہت ابلیٹی ہے بہت کیپیبلیٹی ہے صحیح برین ہے ان کو ہمیں ملک میں رکھنا ہے انکر رکھنا ہے یہ ہمارا سرمایہ ہے اور ان کو ہمیں فسیلیٹیٹ کرنا ہے اور اس کے لیے باقی سوسائٹی کو قربانییں دینی پڑیں گی میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیونکہ ان کا جو شعبہ ہے وہ لائف اینڈ ڈیتھ کے ساتھ ڈیل کرتا ہے باقی سوسائٹی آکے ہرتال کرے ان کی ڈیمانڈ کے لیے ڈاکٹرز ہیں آئیں جیسے فرانس میں ڈاکٹرز ہیں ہرتال کر دی تھی کہ ڈاکٹرز ناڈ ڈال کریں ان کی جگہ پہ ہم کرتے ہیں تو اس لیے یہ بڑی خوش آئین چیز ہے ڈاکٹرز کی پی آر دوسرے شعبوں کے ساتھ اچھی نہیں تھی جب بھی سرگاری ہسپیٹرز میں جاتا تھا ڈاکٹر زرہ اوکے 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 بولتے تھے یہ بھی اس ہیلتھ کیئر کرننشن کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے تلقات کی بحالی کس طریقے سے جو چیز بھی آپ نے حاصل کرنی ہے مذاقرات کے ذریعے کرنی ہے حامل صاحب نے جو پریس کانفرز کی میرے پاس جہاں پر چنکس بھی اس کے موجودہ کہیں گے سنا بھی دوں گا انہوں نے جو دیروگیٹری لینگویج استعمال کی حکمرانوں کے بارے میں سیاستدانوں کے بارے میں انہوں نے جس طرح مسلم لیگ نون کو کرٹیسائز کیا پوری پارٹی کو اپنا ایک مخالف بنایا ہے اس کے خلاف پورٹ دینے کی بات کی بہت پیچھے نہیں چلے گئے آپ دیکھیں نظرم صاحب اس پریس کانفرز میں میں خود موجود تھا اس لیے مجھے ان کا چنکس دیکھنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ میں خود وہاں پر موجود تھا اور اتفاق کرتے ہیں نہیں اتفاق میں اس کو تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ آپ کو بتانا چاہتا ہوں جب آپ دھائی سال سے ایک چھوٹے سے مسئلے کے لیے جو ایک گھنٹے میں سوالو ہو سکتا ہے اور اب دھائی سال سے صرف میٹنگز اور میٹنگز کرتے جا رہے ہوں اور بوڈی لینگویج آگے سے یہ ہو کہ کوئی بھی کام نہ کرنا چاہتا ہے نہیں آپ اگلوں کو انپڑ کہہ دیں نہیں کسی نے انپڑ جاہل نہیں کہا کسی نے انپڑ جاہل کی کوئی بات نہیں ہوئی تھی اس کانفرنس میں بات صرف یہ ہوئی تھی کہ جو رانہ سناولہ صاحب نے ہمارے ساتھ آخری میٹنگ میں کیا ان کی ورڈنگ یہ تھی کہ جو کر سکتے ہو کرو تم لوگ کر گیا لوگ ہے یہ ان کی ورڈنگ تھی اور یہ ان کی بوڈی لینگویج تھی ہمارا اس میٹنگ میں بھی صرف پوائنٹ یہ تھا کہ سر دو ہفتے کا ٹائم تھا سی ایم صاحب نے کٹیگوریکلی یہ کہا تھا کہ دو ہفتے کا ٹائم ہمیں دے دیں ہم نے ان کی ریسپیکٹ میں ساری سروسز کو ریسٹور کیا سب کچھ کیا اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر دو ہفتے میں یہ کمیٹی آپ کا مسئلہ حل نہیں کر سکتی ہے تو آپ میرے لئے اسی طرح ہوں جس طرح حمزہ شباز شریف ہے آپ میرے بچوں کی طرح ہوں آپ دوبارہ میرے پاس آنا ہے میں آپ کا مسئلہ حل کرا دوں گا ہم نے رانا سناولہ صاحب کو اور سردار ذلفکار خوصہ صاحب کو صرف یہ کہا کہ آپ ہمیں دوبارہ سی ایم صاحب کے ساتھ ایک میٹنگ کروا دیں جس کے جواب میں رانا سناولہ کی یہ ورڈنگ تھی کہ جو کر سکتے ہو کر لو کیا کر لوگے تم لو ابھی بھی جو ہم نے لارسٹ ویک پریس کانفرنس کی اس میں ہم نے ایک ہفتہ اور ایکسٹینڈ اسی لئے کیا تھا کہ سی ایم صاحب ابھی بھی ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں ان مسئلوں کو حل کر لیں یہ اتنے آسان اور چھوٹے مسئلے نہیں ہیں آپ یہ کیا سوچتے کہ دیڈ لوگ پیدا ہو گیا کوئی دیڈ لوگ نہیں ہے آپ بھی تو کہتے ہیں کہ ہم نے اس کمیٹی کے ساتھ مزاکرات کرنے ہی نہیں ہے دیکھیں ہم کوئی پندرہ کمیٹیوں کے ساتھ بیٹھ چکے ہیں اس میں سپیکر پنجاب اسیمبلی کی کمیٹی دی اس میں رانہ سناؤلہ صاحب کی کمیٹی دی اس میں سردار زلفکار خوصہ صاحب کی کمیٹی دی اس میں چیف سیکٹری کی کمیٹی اس میں سیکٹری ہیلتھ کی کمیٹی تھی آپ ہمیں یہ بتائیں آج آپ نے ہمیں یہاں پہ کال کیا ہم یہاں پہ بھی ہے ہمیں جہاں جس جس جگہ پہ جس نے کال کیا ہم اپنا مسئلہ بتانے کیلئے گئے ہیں لیکن ہمارا اب سٹینڈ یہ ہے کہ جب ادھر ڈسیجن ہی صرف ایک بندے نے کرنا ہے وزیراعالہ پنجاب نے اگر ہر ڈسیجن کرنا ہے تو وزیراعالہ پنجاب خود اس مسئلے کو ٹیک آور کریں اور اس مسئلے کو کیٹر ہمارے کلی دیکھیں آپ نہیں سمجھتے آپ سمجھتے کہ وزیراعالہ کے ساتھ وزیراعالہ خود ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں یہ ایک گھنٹے میں سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں میں صرف آخری بات یہ کہنا چاہوں گا دیکھیں فیڈرل نے بھی ہرتال کی پہلے دن وزیراعالہ صاحب نے سمجھ پہ سائن کر دیئے آج انہوں نے ایک اور نوٹیفکیشن نکال دیا نواز شریف صاحب نے جب بارہ پوائنٹ کا اجندہ یا دس پوائنٹ کا دیا تھا گورنمنٹ کو صاحبیوں نے یہ سوال کیا تھا کہ میاں صاحب کو کیسے پتا چلے گا یہ مسئلہ حل ہونا ہے کہ نہیں انہوں نے کہا تھا دیکھیں نیت صاف ہو پتا خود ہی چل جاتا ہے ہمیں ابھی تک گورنمنٹ کی نیت ہی صاف نہیں لگ رہی ہے کل کا جو کنونشن ہے وہ صرف پنجاب کا کنونشن نہیں ہے اس میں آل پاکستان سے لوگ آ رہے ہیں یہ جو بھائی ہیں جنہوں نے یہ پریس کانفرنس کر کے اس کو عجیب سا رنگ دینے کے کوشش کی ہے جو اپنے آپ کو وائڈیا پاکستان کہتے ہیں میں ان کو بھی کہتا ہوں آپ ہمارے اس کنونشن میں آئے اس میں سین کے پریزیڈنٹ آ رہے ہیں وائڈیا کے اس میں خیبر پختونخواہ کے پریزیڈنٹ ہیں اس میں بلوچستان کے پریزیڈنٹ ہیں اس میں فیڈرل کے پریزیڈنٹ ہیں آگ کی لگائی بھی آگ ساتھ طرف پھیل گی بھی ہے وہ سب اٹھ کڑے ہوئے ہوئے ہیں آگ اس لیے نہیں ہے کہ دیکھیں جو حق کی بات ہوتی ہے لوگ بہت ارسے سے پس رہے تھے لیکن جت جت تک آپ کے ہیں دوسرے صبحوں میں اس تک نہیں جا رہے ہیں میں صرف سٹائیک پہ آپ کو آخری صرف بات کر دوں جو سٹائیک کا ایشو تھا جس دن اریسٹ ہوئے تھے ہم نے صرف سرفسز ویڈرو کی اگلے دن ہم سب ڈیوٹیز پہ پہنچے تھے لیکن ہوا یہ ہے کہ ہر ہسپیٹل کے باہر پولیس کھڑی کر دی گئے تھے ہر ہسپیٹل کے باہر اور کیٹیگوریکلی ہیلتھ سیکٹری فواس آپ کی طرف سے یہ میسیج ملا کہ ہمیں تم لوگوں کے ضرورت نہیں ہے ان کی انٹری بند کر رہے ہیں دکھ ساب ابھی تو خیر وہ کمیشن بند کر رہا ہے وہ انکوائری کرے گا جن شہر لگی جو ہلاکتے ہوئی اس کا ذمہ داری کس پہ آئید ہوتی ہے وہ بہت تو خیر صبح سٹرائک پہلے ہو چکی بھی ہے اب کنونشن ہو رہا ہے ازائز ڈڈڈڈک ہے اس وقت آپ سمجھتے ہیں ہے کہ نہیں ہے ڈڈڈڈک تو نجم صاحب بلکل واضح ہے اور وہ جب یہ پندرہ روز کے دوران جو ہے وہ مسئلہ ایشو ریزولل نہیں ہوا اور اس میں کوئی بھی بریک تھو نہیں ہو سکا بلکہ اس کے بعد جو پہلے وزیراعہ پنجاب کی ہدایت پہ جو کمیٹی تشکیل دے گئی تھی وہ دس رکنی تھی پھر اس کے ارکان کی تعداد بڑھا کے اس کو اٹھارہ کر دیا گیا اور اب جو ہے یہ سیٹریڈے کو اس میں دوبارہ زافہ کیا گیا اور اب وہ کمیٹی اس میں ستائیس ارکان ہیں اور اس میں پانچ لوگ وائیڈیا کے اور جو ہیں وہ اس میں ایڈ کی گئے ہیں لیکن گورنمنٹ نے تو اس میں جو ہے وہ اب ایک مرتبہ پھر وہ کمیٹی جو ہے وہ اس کے ارکان کی تعداد بڑھا رہے ہیں دیکھیں نجم اصل میں وہ پچارہ ان کے ڈائیورسز ہوتی چلی جا رہی ہیں طلاقیں ہوتی چلی جا رہی ہیں اور آپ طلاقیں خیال اللہ نہ کرے وہ میرا خیال ہے سپیسیفکلی ادنان نے فیمل انسیچیوٹ کی بات کی ہوگی الحمدللہ ہمارے ہاں بڑی کامیاب ہیں دونوں لیڈی ڈاکٹرز اور ڈاکٹرز کی شادی ہیں اس لیے ان کو کرنی چاہیے یہ صرف پیسے نہیں ہوتے ہیں گھر میں چاہیے ہوتی ہیں پیسوں سے نہیں ہوتی ہیں اور بھی بڑی ریزنز ہوتی ہیں طلاق کے آپ کو بھی بتایا مجھے بھی کافی فیٹل اٹریکشنز بھی ہوتی ہیں زندگی میں ان سے بھی طلاقیں ہو جاتی ہیں anyhow coming to the serious note کہ یہ جو مسئلہ ہے میرا جو خیال ہے بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت سٹیک اولڈرز میں بچوں بچے جو ہیں ان کو بھی حکومتی ارکان کے ساتھ اپنے بڑوں کے ساتھ جانا چاہیے یہ بائی کارٹ جو ہے نہیں ہونا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ان کو ہمیں آگے کرنا چاہیے می بھی ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے می بھی کنفلکٹ ریزولیشن کی اتنی کمپیٹنس نہیں ہے وہ اس کمیٹی میں کنفلکٹ ریزولنس ریزولنس ریزولف کرنے کے لیے اس وقت ہم جسے مقام پر چلے گئے میں خاص طور پر جاننا چاہوں گا صبح جو کنونشن ہو رہا ہے آپ سے بھی پوچھوں گا آپ صاحبان سے بھی پوچھوں گا کہ صبح جو کنونشن ہو رہا ہے ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی بات کی جاری ہے تو کیا یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو بڑھائے گا کم کرے گا اور مجھے ایک عام شہری کی طور پر جو بہت بڑا خطرہ محسوس ہو رہا ہے کل کا یہ جو کنونشن ہے ہڑتال کی ایک اور کال تو نہیں وہاں سے آنے والی یہ سوال میں کرتا ہوں اس بریک کے بعد موسیقی